اسلام علیکم سٹوڈنس امیدہ آپ سب خیریاں سے ہوں گے ہمارا آج کا جنرل سائنس کا ٹاپک انسانی زندگی کے مختلف مراہب دیفرنٹ سٹیجز ان ہیومن لائف انسان اپنی زندگی میں بچپن سے لیے کہ اپنے بڑھاپے تک کن کن ادوار سے گزرتے ہیں سب سے پہلے شیر خوارگی ہے پھر بچپن ہے پھر نوجوانی ہے اور نوجوانی کے بعد پھر انسان کی جوانی اور اس کا بڑھاپہ یہ سارے سٹیپس ہیں جو ہر انسان جس کو قدار لمبی زندگی دیتا ہے اچھی زندگی دیتا ہے وہ اپنی زندگی میں یہ سارے جو مراہل ہیں یہ اس کی زندگی میں آتے ہیں دیکھئے انسانی زندگی میں جو مختلف مراہل آتے ہیں وہ شیر خوارگی بچپن جوانی اور اس کا بڑھاپہ شیر خوارگی انفینسی یعنی بچہ جب دو سار کی عمر تک کا جو عرصہ ہوتا ہے یہ عرصہ بچوں میں ان کی زندگی کے صرف پہلے دو سالوں پر محیط ہوتا ہے شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ پینے والا تو دو سال کی عمر تک تلیبن سارے بچے واقعی غذا بھی کھاتے لیکن موسیلی ان کی غذا زیادہ تک دودھ ہوتی ہے یہ زندگی کا سب سے اہم مرلہ ہوتا ہے بچے کی جسمانی اور جذباتی نشن ماہ اس محلے کے سب سے اہم خصوصیت ہے اپنے زندگی کے پہلی جو ان کے چوبیس ماہ یعنی دو سال ایک سال میں بارہ مہینے اور دو سال میں چوبیس مہینے ایک عوض جو بچہ ہے وہ کافی زیادہ وزن حاصل کر لیتا ہے اس عمر میں اس کے دانت بھی نکل آتے ہیں بچہ بچہ بولنا چلنا شروع کر دیتا ہے اسے تین ہی ماہ میں وہ مختی رنگوں میں اور شکلوں میں تمیز کرنا سیکھ لیتا ہے اس کے ہاتھ و پیروں کو حرکت دیتا ہے اگر بڑا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں پر اور گھٹنوں کے اوپر اینگنا شروع کر دیتا ہے پھر آخر حرفو چلنا شروع کر دیتا ہے ایک عوض بچہ مومن تیرہ سے پندرہ ماہ کی عمر میں چلنا شروع کر دیتا ہے یعنی یہ تمام سٹیپس ہیں جو آپ کے گھر میں بھی کوئی اگر چھوٹا بچہ ہے تو سارے سٹیپس آپ نے اس میں دیکھی ہوں گے کہ سارے سٹیپس چھوٹے بچوں کے زندگی میں آتے ہیں اس کے بعد جیسے بچہ دو سال کی عمر میں آتا ہے یا دو سال سے بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا شیر خوارگی کا عرصہ ختم ہو کے پھر اس کا بچپن کا زمانہ آتا ہے بچپن کا زمانہ نکتہ ہے اس عرصے کے دوران جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں اس عمر میں چار سال ساڑھے تین سال کے عمر میں بچے سکول جانا شروع ہوتے ہیں تو اس عرصے کے دوران بچے کی سوچ یاداشت اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمائنے کی صلاحیت اور سماجی دنیا سے اس کے تعلقات میں ایک بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے سپیشلی جب بچہ سکول جاتا ہے اپنے گھر سے نکل کے تو اس کے لیے دنیا ایک دم بہت وسیع ہو جاتی ہے اس کے اپنے گھر کے علاوہ بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ شروع ہوتا ہے چیز کی وجہ سے اس کے سوچ یاداشت دوسروں کے جذبات کو سمائنے کی صلاحیت سکول میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ جب وہ بچے کھیلتے ہیں مختلف چیزوں کی شیئرنگ کرتے ہیں تو یہ سب کچھ وہ چیزیں ادھر جا کے سیکھتے ہیں سماجی دنیا سے اس کے تعلقات وغیرہ اس میں ایک بڑا انقلاب بنما ہوتا ہے سرسے میں بچے کے جسمانی اور جس کے ذہنی روئی ہیں ان کی نشنما بھی عمل میں آتی ہے یعنی سکول جب جاتا ہے یا اب تھوڑا سا بڑا ہو کے جب اس کا کتابوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو اس کی ذہنی روئیوں کی یعنی اس کی ذہنی نشنما بھی بہت اچھی طرح سے ہوتی ہے بچپن کے بعد کا محلہ یعنی یہ ابتدائی بچپن دو سے چھ سال کا تھا اس کے بعد بچپن چھ سے بارہ سال کی عمر تک محیط ہوتا ہے اس عرصے میں بچے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت وجوہات اور اس میں دلائل پیش کرنے کی صلاحیت سماجی سوج بوجھ خود آگاہی اپنے عروج پہ پہنچ جاتی یعنی پارہ سال کی عمر تک بچہ خود فیصلہ بھی کر سکتا ہے وجوہات بھی کسی چیز کی ریزن پوچھی جائے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اس کی وجوہات بھی دے سکتا ہے ساتھ اس میں دلائل بھی دے سکتا ہے اور اس طرح سے اسے بہت سے سماجی سوج بوجھ بھی اور مختلف چیزوں کے بارے میں خود آگاہی بھی آ جاتی ہے تھوڑے سی سنٹنس لمبے ہیں تھوڑے کچھ الفاظ اس میں مشکل ہیں لیکن آپ کو میں نے آج اس کے ٹو پائنٹس ہی دی ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کیجئے گا اور اپنے کاپیوں پہ لکھیں بھی تینکیو